اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں؟ ایک عرصے سے میں شینجین اور آسٹریلیا میں ورک پرمیٹ اور کنیڈا میں علمائی پر ویلوگ کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ انفرمیشنز آپ کو فیڈ بیک مجھے ملتا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے اس کے لیے خوششیں بھی خود بھی کی اور کچھ لوگوں کے لیے حملے بھی اپنی سروسز مہیا کی لیکن اس دوران بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا اور ان کے پاس تعلیم نہیں ہے سکل بھی نہیں ہے وہ ڈنکی لگا کر بھی جانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ زندگی کا ایک پور خطر ایسا خطرناک جوا ہے جس پہ موت اور زندگی کے معابین ففٹی ففٹی کے چانسز ہیں جس میں سفر کی سوکتوں کے علاوہ اگر کامیاب طریقے سے برڈر عبور کر کے اٹلی یا یونان پہنچ بھی جائے تو یورپن ایمیگریشن کا ورین میں سخت ہونے کی وجہ سے وہاں اسائلیم نہیں مل پاتی اور اگر بالفرض محال مل بھی جائے تو اس کے سٹیٹس ریکارڈ پر ایلیگل ایمیگرینٹ ترد ہوتا ہے برحال میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کامیاب تجربہ کی الحمدللہ اس میں کامیابی بھی نصیب ہوئی اور تارک کو یونان کا وزٹ ویزا گریز ٹائپ سی ویزا مل گیا اور وہاں وہ عبروم اندانہ انداز سے لینڈ کر چکا ہے اور اس کے بعد دوسرے صاحب کا بھی اپنے کام کیا جس کا ویزا اگرچہ شنجن کے دوسرے ملک میں ہوگا لیکن وہ بھی وزٹ ویزا تھا اس طریقے پر میں ایلیگل ایک ویلاگ بھی کروں گا اور اس کی متعلق کچھ انفرمیشن اس سے اپنے گفتگو کے آخرے میں دوں گا آج میں گریز ویزے پر گفتگو کروں گا گریز یعنی جونان ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے یورپ کا سب سے منتاز ملک ہے جس کے برڈر شمال مغرب میں البانیا اور شمال میں برگاریا مشرق میں ترکی کو اس کے برڈر شیئر کرتے ہیں اگرچہ یہ کہا جائے کہ جمہوریت کی ابتداء اس ملک سے ہوئی تو سو فیصد یہ درست بات ہے اس کی انسانی تہذیب بہت پرانی ہے بلکہ پتھر کے دور کی نشانیاں آج بھی ہزاروں سال پرانے ادوار کے قصے سناتے محسوس کیے جا سکتے ہیں ماسنین تہذیب کیا اختتام پہلی اولمپک سات سو چھتر بی سی قبل مسیح سے ہوتا ہے چونکہ میں جونان کی تاریخ پر ویلاگ نہیں کر رہا لیکن مختصر اتنا ہی کہ کنگ آف تی میسیڈن سکندر آزم کا تعلق بھی اسی یونان سے تھا اور جس کی افواج نے برے سغیر خصوصاً اسی خطے پر یعنی وسطی اور شمالی پنجاب کی دھرتی کو اس کی افواج نے خوف ناک انداز سے روندہ تھا بہرحال آئیں اب ہم امیگریشن جونان کی امیگریشن وزٹ پالیجی پر گفتگو میں کرتا ہوں اور آپ یونان کیلئے شارٹ سٹی شینگن ٹورس فیزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس فیزے کی جو میاد ہے وہ نوے دنوں کے لیے ہوتی ہے اور یونان کے فیزے کا بقاعدہ انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو سے کچھ لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اس لیے وہ انٹرویو دینے سے استناب کرتے ہیں اس انٹرویو سے خواستہ ہونے کی بجائے حوصلہ پکڑے اور اس سلسلے میں اگر ہچ کچا ہے تو آپ مجھ سے میرے یہ جو نمبر سامنے آرہا ہے آپ کے آپ مجھ سے کچھ سوالات کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم آپ کو اس سلسلے میں تیار کر سکتی ہے اپلائی کرتے ہوئے آپ کے پاس پاسپورٹ سائز کی فریش تصویر فید بیک گرانڈ کے ساتھ ہونا ضروری ہے آپ کے ٹرپ کے لیے اس مدد کا میڈکل انشورنس ہونا ضروری ہے آپ کی پاسپورٹ کی ایکسپائری تاریخ کم از کم چھے میہینے ہونی چاہیے ویسے زیادہ تو بہتر یہی ہے کہ آپ سے انٹریو میں پروف آف تا اکومیڈیشنز اور مینز آف تا سپورٹ دورین تا ویزٹ یعنی کہ آپ سے وہ اکومیڈیشنز وہاں کی اور وہ جو آپ وہاں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کونسے ذرائے ہیں شینٹین ویزے کی فیس اسی یورو ہے یعنی پاکستانی کرنسی میں تو یہ ہرموز تیس ہزار روی بنتے ہیں ویزا اپائیمنٹ کے لیے درست طریقے سے اپلائی کرنا ضروری ہے اگرچہ آج کل کے حالات یہ ہے کہ انٹریو کی تاریخ جلد نہیں مل رہی لیکن آپ اگر اپلائی کرتے ہیں پروپر انداز سے تو کچھ ہفتوں میں آپ کو انٹریو کا ٹائم مل جاتا ہے یونان کے ویزٹ ویزے میں انویٹیشن کی اہمیت ہے اور انویٹیشن دینے والا خود یونان کا پی آر ہو اس کا سٹیٹس پرمنٹ ریزیڈنس کا ہونا ضروری ہے ہمارے پاکستان میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے عزیز و قرب جنال میں گئے ہوتے ہیں بدقسمتی سے وہاں جو گئے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے پاس جہاں نہ آئے یا وہ انویٹیشن نہیں بھیجتے کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کیونکہ افضل لوگوں نے وہاں سے سلپ ہونا ہوتا ہے تو اب وہ ذمہ داری صرف اس انویٹیشن دینے والا پر آئید ہو جاتی ہے اسے لوگ آوائٹ کرتے ہیں آپ کو دلتے ہوئے تیکھئے میں ایک فیزا جو اپلیکیشن ہے اس کو ترکہ کار بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو کرنا ہے اس کا اوورویو بھی ہے اور اس کو آپ نے سٹڈی کر لینا ہے اور اپلائی آن لائن ہے اور اپلائی آن لائن ہے وہ انشورنس آپ کی ہونا ضروری ہے اور یہ نیچے آپ نے بلیوز میں لکھا ہوا ہے بک آن جورز اور اس میں دیکھئے گا ٹریک یور اپلیکیشن ہے اور یہ بیسیکلی آپ کو اس ویزا فارم میں مل جائے گا اب آتے ہیں ہم کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ترکار ہیں آپ دیکھئے کہ یہاں پاسپورٹ فوٹو چاہیے جس طرح میں نے پہلے کہا کرن ڈیٹیلز میں ایمپلائیڈ ای لیٹر فرام یور ایمپلائیڈ ای کمپنی ای لیٹر ہیڈ تو برحال یہ تو وہ ہوگا جہاں آپ جاب کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے جب آپ وزٹ کیلئے جا رہے ہیں تو وہ اس کیلئے ہے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ٹریکل انشورنس چاہیے آپ کو ٹریکل پروف چاہیے آپ کی جو ٹریکل ہسٹری ہے اس کے بارے میں اور گیٹ فرائیڈ ٹکٹس ہے پریویس پاسپورٹ اگر آپ نے زیادہ پاسپورٹ ہے اس پر زیادہ سٹیمپس ہے تو وہ ٹریکل ہسٹری آپ نے ڈیویلپ کی ہوئی ہے تو اس کے حوالے اپنے ثبوت دینے اب آپ کے لئے کونسا راستہ ہے آپ کو بس انیویٹیشن بھی نہیں ہے جو آپ جس کو بنیاد پر آپ وہاں جا رہے ہوں تو پھر آپ کی ٹریکل ہسٹری بہتر ہو لی چاہیے اور اس کے لئے ایک ایسا پلانٹ میں نے تیار کیا ہوا ہے جس میں کم اخراجات میں آپ کے پاسپورٹ پرسات ممالک کے ویزے سٹیمپ ہوں گے اور ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ شینجن خصوص جنان میں ڈیجیٹل نومیڈ کی ویزے کے حصول میں بہت آسانیاں ہیں جہاں اس کے بعد آپ کو ورک پرمٹ ملنے کی بھی چانسز بھنس ہو سکتے ہیں اور جب آپ کو آپ نومیڈ کے اوپر ڈیجیٹل نومیڈ کے ویزے پر آپ وہاں جاتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں تو آپ کو اگر وہاں جاب ملتی ہے تو پھر دوبارے نیارے آپ کے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دو سال کے لیے آپ کو پیرشپ ملتی ہے اور وہاں ڈیجیٹل نومیڈ کے جو ورک ویزے اس کے لیے سات سال تک پچاس پرسنٹ ٹیکس بریک ہے وہاں آپ کے لیے جو بہت کشش کا باعث ہے وہ بات اب آئیں یونان کے ویزے کے حصول میں بنیادی باتوں کو اپنے سامنے آپ لکھیں جیسے آپ کے علمے ہوگا کہ یونان ثقافت کے تنوں آرٹ اور ہر طرح کی فوڈ خوبصورت پیٹس اور جزیروں کی وجہ سے جیورپین کے لیے مرکز نگاہ ہیں جنان کا ویزٹ ویزا لینے سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ کو یاد رکھنی ہوگی یاد رکھنی جنان کے ویزٹ ویزے کے لیے آپ کو موسم کو ملوزے خاطر رکھنا ہوگا موسم گرمہ میں جنان میں تفی سرگرمی اپنی عروج کو پہنچ چکی ہوتی ہیں اور اس کے لیے میڈیٹین سی دینیا بکھرتی ہوئی آپ کو لذر آئیں گی اور دنیا بھر کے سیاہ اس وقت جنان کا رخ کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جہاں ہوتلز اور دیگر معاملات کے ریٹس بڑے بڑے ہوتے ہیں اس لیے پہلے اپنی اڈواز بوکنگ کرنا یہاں موسم بہار اور خزا میں اگرچہ ہوتلز کے ریٹ اور دوسرے معاملات جو ہیں جو فرنینڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ریٹس کافی کم ہوتے ہیں لیکن یہاں ان موسموں میں آپ کو پرسکون محل میسر ہوتا ہے اس لیے سیاہوں کا ان موسم میں آنا پھر ان کی لمبی واپ کرنا پرسکون کے محل کا ہونا وہ ان کے لیے کشش کا بحث ہوتی ہے اور دوسری اہم بات یہ کہ آپ جران آنے سے پہلے مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ان اہم مقامات کے بارے میں جان لے جن سے ویزا ایفیسر کوئی یقین ہو جائے کہ آپ چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس فرنڈز کم از کم ستر یورو روزانہ کے حساب سے ہونا چاہیے اور اگر آپ کا سٹیس دس دنوں کے لیے ہے تو کم از کم ایک ہزار جورو ساتھ لے جائے لیکن ہوتلز اور مختلف مقامات کی فیسیس کے علاوہ ہے اس طرح آپ جنال ویزٹ اور ٹورس فیزیک لیے اپلائی کر رہے ہیں تو جنال کے چھ اہم تاریخی مقامات جن میں ایکروپلس ایتنس ہے میٹوریا اور اس طرح ارکولیجنل سائٹ آف تی میسینیا اور انشنٹس اولمپیا وغیرہ کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک مکمل پلان ہے اور آپ میرے واتس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک ضروری بات یہ بھی کہ جنال میں ویزا مسترد ہونے کی ریفیوزل جو ریٹ ہے ایکشن ڈیٹ ہے وہ 12.5 ہے اس طرح اس لیے اگر آپ یورپین لینڈ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ ابھی سے ہومور کر لیں اور اس کے لیے ہم آپ کو سہرت دیں گے اور ایک اہم بات جو آپ مجھ سے ٹیلی فون ٹکر سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات ضروری کہنا پسند کروں گا اگر آپ ایک ایسے طریقے کو اپنا لیں حالانکہ کئی لوگوں نے اپنی ٹیول ہیسٹری بھی بہتر کیا لیکن یوران کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہے وہ آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا اس کے لیے آپ میرے نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور میں بڑی اہم آپ کو ایک معلومات دوں گا اور یقیناً اس کے بعد آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ سو فیصد آپ کو ویزا ویزا ملے گا بہتر تو ہے ویزا ملنے کے بعد آپ واپس آ جائیں اس نائنٹی ڈیز میں لیکن یا دس پندر دنوں کا جو آپ نے پلان بلایا ہے اگر بل فرض مہا ہے وہ آپ کی مرضی ہے جو آپ مرضی کرتے پہ رہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایک راستہ ابھی محفوظ ہے جس کو اپلائی نہیں کرتے لوگ اس انداز سے وہ نہیں بتاتے لیکن اس کے لئے آپ کا تعلیم افتہ کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے اور انگلی سوال بھی آپ جانتے ہوں اور اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ میں آپ کو بتاؤں گا آپ مجھ سے رابطہ کیجئے موسیقی